اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے ایک مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہے بیف پایا ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی زبردست تو ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے میں نے بیف پایا لیے اور ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا اور اب میں ان کو ٹرانسفر کروں گی ایک پریشر ککر میں تو پریشر ککر میں میں پائے شامل کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے گل جائیں پریشر ککر میں کم ٹائم میں بہت جلدی سے یہ گل جائیں گے تو اس میں میں نے ایک کڑی پتہ ڈالے ہے اور ایک بڑی الائچی اس میں شامل کروں گی ایک دار جینی کا ٹکڑا اور ساتھ میں اس میں میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون سالٹ اور اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون سے بھی کم حلدی شامل کیا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی پانی پانی تقریباً ایک لیٹر میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جو پائی ہیں وہ پانی میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں اس طرح سے وہ بڑے اچھے طریقے سے گل جائیں گے تو اس میں پانی بھی میں نے شامل کر لیا ہے جتنا مجھے ضرورت کے مطابق لگ رہا تھا اور میں نے ان کو گلنے کے لیے رکھ دیا پائی اب ہمارے تقریباً گل چکی ہیں ان کو میں الگ سے ایک باول میں نکال لوں گی تو ماشاءاللہ سے جو پائی ہیں تقریباً گل چکی ہیں ان کو ایک الگ سے باول میں نکال لیں گے اور جو اس کی یخنی ہوگی اس کو الگ سے ایک باول میں رکھ دیں گے تو پائی میں نے سارے الگ سے ایک باول میں نکال لی اب ایک کڑھائی میں میں نے آئل لیا ہے آپ آئل کی جگہ گھی بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے جو چیز آپ کو پسند ہو تو آئل میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اور پیاز ہماری فرائی ہو رہی ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے اس کا جسٹ ہم نے کلر چینج کرنا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی ادرک اور لیسن کا پیسٹ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے اور ان کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے ان کو بالکل اس کا جو کلر ہے وہ ہم نے ڈارک نہیں کرنا تو ماشاءاللہ سے جو بھنائی ہیں وہ اس کی بہترین مزیددار سی ہو چکی ہے اور شکل سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنے ٹیسٹی کتنے مزیددار بنی اور جو یقنی تھی وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کہیں بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں اور جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بن جائیں گے اس پہ ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا اور یقین کریں بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی بنیں تو اس میں میں نے یقنی بھی شامل کر دیا یقنی مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی میں نے تھوڑا سا اس میں پانی بھی شامل کیا اور اب اس میں بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس ٹیچ پہ میں اس میں چار میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں یہ آپشنل ہیں اگر آپ کو پسند دوں تو آپ ڈال لیں اگر نہیں تو سکپ کر دیں تھوڑا سا میں نے اس میں سبز دھنیا شامل کیا ہے اور ہافٹی سپون اس میں گرم مسالہ شامل کیا ہے اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہوگا بہت ہی اچھا آئے گا تو بس یہ آسان سی ہی ریسپی ہے اور اب میں اس کو کور کر دوں گی پانچ سے چھ منٹ کے بعد اس کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے جو ہمارے پائی ہیں وہ ریڈی ہیں اور اس کی تھکنس بھی آپ چیک کریں کتنے مزے کے گاڑے گاڑے سے یہ بن چکی ہیں تو ان کا جو شوربہ ہے گریوی ہے ہم نے اتنی ہی رکھنی ہے کیونکہ جب اس کو ہم رکھیں گے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو آٹومیٹکلی یہ جو زیادہ گاڑے ہو جاتی ہیں تو اس سے زیادہ ہم نے ان کو گاڑا نہیں کرنا تو جو فلیم ہے وہ میں نے بالکل میڈیم کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو میں نے فوراں سے اس کو ڈیش آؤٹ کیا اس لیے اس کے جو آئل تھا اوپر سے وہ اتنا نہیں آیا اور اگر آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو آپ رکھ دیں گے جو اوپر سے آئل آ جائے گا تو یہ ریڈ ریڈ سا بن جائے گا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست سے جو ہمارے پائی ہیں وہ ریڈی ہیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتی ہیں تو ویوبرز یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائ کرنا انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں فیملی اینڈ فرنڈز کے ساتھ اور بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مفت میں ملتا رہی تو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ ملتی ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ